مباشر لکمان یاد آگئیں پھر مجھے ووٹس ایپ پہ لوگ کلپس بھی شیئر کر رہے تھے اور وہ بھی میں نے دیکھے تو میں پہلے دیکھ رہا تھا کہ یہ رادکہ اب جو رادکہ امبانی بن جائی ہے جو آنند امبانی کی اب وائف ہے جنسون کی شادی ہوئی ہے اتنی مہنگی ترین شادی جس نے پوری دنیا میں دھوم مچھائی ہوئی ہے تو اس میں وہ جب کھڑے ہوکے دونوں میاں بیوی دولا اور دولن جو ہیں وہ سپیچ کر رہی ہیں اور آنند امبانی کی جو سپیچ ہے وہ تو جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ تو نظر آتا ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ اپنے دل سے بات کر رہا ہے اور وہ جنورلی بلیف کر رہا ہے ایک ایک لفظ جو وہ کہہ رہا ہے اور جب وہ اپنی آہ وہ فارم کا بھی ذکر کرتا ہے وہ جہاں پہ اینملز رکھے ہیں یہ وہ تو وہ پیشن اس کا اور اس کا جو انٹینسٹی ہے اس پیشن کی وہ اوزہ اٹھ کر رہی ہے وہ نظر آ رہی ہے اجہ اس کے بعد آگئی محترمہ اور مہدوں نے جب اس نے کہا کہ مائی بیٹر ہافیل سپیک ان مائی بیٹر ہافیل سی ای بین ویٹر ہافیل سی ای بین ویٹر ہی مانسٹو سی کوز ای ڈونٹ ایف دو ورڈز وہ بچہ جو ہے وہ اس نے اپنی بیوی کو مائک دیا اور وہ سائیڈ پہ کھڑا رہا اور میڈم نے ایک تقریر کی اب وہ تقریر بڑی ساتھ آتی وہ مختلف فالی ورڈ کی فلمیں جو ہیں ان کے مختلف کرداروں کی جو ڈائیلوگ ڈیلیوری ہے وہ ایز اٹھ اٹھا کے انہوں نے کاپی کر دی یہ بھی نہیں کہا تو بدل کیا ہو کئی ڈائیلوگز تو حرف بہ حرف وہی ڈائیلوگز ہیں اجہ جب آپ اس طرح کرتے ہیں تو اس سے دو چیزیں سمجھاتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کے دل کی بات نہیں دوسرا کوئی یہ سوچ دکھتا کہ یار یہی باتیں اس کے دل کی ہیں تو اس نے سنی ہے اور اس نے کہہ دی میں مان لیتا ہوں لیکن اس میں پھر آپ کے اپنے الفاظ آتی ہیں اس میں پھر آپ کے اپنی thoughts ایڈ ہوتی ہیں وہ لفظ پہ لفظ حرف پہ حرف جو ہے وہ وہی نہیں ہوتی تو مجھے مجھے جو ہے نا یہ لگا کہ یہ تمام ایک ایک فساد ہے اور یہ بہت جلدہ اب ذرا ایکسپوز ہوگا اور پھر آپ دیکھیں اس میں بار بار وہ نیتا آنٹی نیتا آنٹی اور یہ اور وہ ساری ان کی تعریفیں اس نے بڑی کی ہیں تو اپنے ماں باپ کو اس نے بلکل background میں رکھا جبکہ وہ اپنے ماں باپ کی بات کرے گا تو اس کو اپنے ماں باپ کی اپنے بہن بھائیوں کی بات کرنی چاہیے یہ بھی اسی کے بہن بن ہوئی اور ان لوگوں کی باتیں کر رہی ہے مجھے اس کو دیکھ کے نا اس پوری speech کو دیکھ کے اور اس کی چوریاں دیکھ کے speech کی مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا تھا مجھے یاد آ رہا تھا کہ جب میگن مارکل کی اور پرنس حری کی شادی ہوئی تھی تو ہم ہم جرنلسٹ آپ سے بیٹھے ہوتے ہیں بات کر رہے ہوتے ہیں تو میں آہم بی وی سی میں تھا آہم یوکے میں ان کے جہاں پہ سارے ان کے جرنلسٹ اگرہ وہ ان کے دفتر کے باہر ایک پاب ہے وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں آہ شام کو فارغ ہونے کے بعد تو میں بھی ان میں سے کچھ چھ ساتھ کے ساتھ تھا تو میں نے ان کو کہا میں نے کہا مجھے جو ہے نا یہ شادی بڑی problematic لگتی ہے ایک آپ کو feeling ہوتی ہے نا کہ problematic ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بہت بناورت ہے بہت بناورت ہے جو دل سے ہوتی ہے نا بات وہ دل سے ہوتی ہے اور وہ آپ کو نظر آ جاتی ہے وہ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے وہ چاہے تعریف ہو چاہے براہی ہو چاہے وہ آہم کوئی کوئی بھی شو آف کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایک جو آپ picture perfect ہو جاتا ہے نا ہر چیز آپ کی perfect ہوتی ہے کہ بال سے لے کے پیر کا ناخون تک آپ کا perfect ہے and you know وہ placement صحیح ہے کھڑے یہ اس میں issues ہوتے ہیں اور میں نے کہا یہ جو ہے نا یہ آہم میری میری gut feeling یہ کہہ رہی ہے کہ یہ outsider اور یہ gel in نہیں ہوگی اس family میں اور وہ نہیں ہوگی اور اس کی کئی وجوہات نہیں اس کی کئی وجوہات نہیں کیونکہ آہ میں کسی کے against نہیں کہہ رہا بات میں کسی کے خلاف نہیں کہہ رہا ہے کسی profession کے خلاف نہیں کہہ رہا لیکن جس طرح anchors ہوتے ہیں نا میں بھی ایک anchor ہوں اسی طرح artist بھی ہوتے ہیں actors بھی ہوتے ہیں ہم لوگوں کو اپنے آپ کو دکھانے کا shop ہوتا ہے ہم لوگوں کو اگر کوئی ہمیں ملتا ہے نا آکے restaurant میں سیلفی کچھوانی ہے ہمیں اندر سے بڑی خوشی ہوتی ہے اوپر سے جتا مرزی بیزی ہو اور یہ ہے کہ اگر کوئی ignore کر دیں restaurant میں آپ بیٹھے ہیں سارے تو پھر اندر سے آدمی تکلیف بھی ہوتی ہے ایسی کو تو ایکٹرز جو ہوتے ہیں ان کو ہم سے بھی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ہم تو ایک بڑی age میں آکے بنے ہوتے ہیں وہ بڑی young age سے ہوتے ہیں اس میں تو میکن مارکل ایک actress ہے اور وہ ہر طریقے سے ہر shot کو اپنے اس نے picture perfect shot کیا کہ اس shot میں نے کیسا لگنا ہے اس shot میں کیسا لگنا ہے اس shot میں کیسا لگنا ہے شادی کو اور شادی کی تقریبات کو بھی اس نے ایک آہ فلم کے طور پر لیا اور ادھر میں دیکھ رہا ہوں رادکہ امبانی کو تو رادکہ امبانی جو ہے یہ بھی شادی کو بالکل ایک commercial film کی طرح لے کے چل رہی ہے کہ ہر چیز ہر performance اس میں ہر بات چیز ہر جملہ ہر dialogue جو ہے وہ picture perfect best dream writers کا لکھا ہو اور وہ اسی طرح آہ اس کا ٹھہراؤ کے ساتھ اس نے اسی طرح ان کو deliver بھی کیا تک اللہ کریں کہ یہ چلے اچھی اور بس یہ ہے کہ جب پہلے دن ہی آپ کی بناوٹ اور تسنو اور چوری اس میں شامل ہو جائے نا تو پھر اس کے بعد آپ کو بڑی محنت کرنے پڑے گی اپنی اس شادی کو چلانے کے لیے آہ شادی جھوٹ پہ نہیں چلتی کوئی بھی شادی دنیا کی جھوٹ پہ نہیں چل سکتی آج کل شادیوں سے ہمیں آگا بتاؤں کی وجہ سے روائل فیملی جو ہے وہ بڑی نیوز میں میں جب بھی ٹک ٹاک بھولتا ہوں یا میں جب بھی کوئی آہ material انٹرنیٹ پر browse کر رہا ہوتا ہوں تو بہت زیادہ ویڈیوز اس پہ آ رہے ہیں بہت زیادہ کیٹ میڈلٹن کے بارے میں کیٹ میڈلٹن جو ہیں وہ روائل پرنسس بھی ہیں اور وہ پرنس ویلیم کی بیگم ہیں اور پہلے تو ان کی بیماری کے حوالے سے بڑی خبریں آتی رہی ہیں تو اب اب کینزنگٹن پیلیس کی طرح سے جو پریسلیز آئی تھی انہوں نے کہا جو ہے پرنسس کیٹ جو ہیں ان کی سرجری ہونی ہے ڈومن کی اور یہ پلانٹ سرجری ہے تو اب وہ مارچ یا اپریل کے انڈ میں انہوں نے کوئی ٹائم دیا ہے کہ جی اس میں وہ اپنی آنکھ کے ذمہ داریاں دوبارہ سے شروع کریں گی لیکن تب سے لے کے ابھی تک دو مہینے پہلے سے لے کے ابھی تک ٹوٹل بلیک آؤٹ ہے یہ بھی نہیں لوگوں کو پتا کہ وہ اسپتال میں کیا ہوا کیا سرجری ہوئی واپس کب آئیں کیسے آئیں اب ان کی ریکاوری کیسی ہے اور پہلے سے اس کے اوپر پلکل چھوک ہے تو وہ جو آپ سمجھے ٹیبلویڈ جنلسٹ ہیں یا جو آپ سوشل میڈیا جنلسٹ ہیں وہ اس کے پر چڑے میں بڑی دیر سے کیلئے کدانا خاصتہ کیٹ میڈل گن کو کچھ ہو گیا اور ان کی صحت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اوپر سے کنگ چارلز جو ہیں ان کا جو کینسر ہے وہ ڈیٹیوریٹ کر رہا ہے بڑی تیزی سے ڈیٹیوریٹ کر رہا ہے اور ہو سکتا ہے یہ کافی جیمگوئیاں ہیں کہ پرنس ویلیم جو ہیں اس سال ان کو آہ نومینیٹ کر دیا جائے ایس فیوچر تو اگر تو ایسا ہوتا ہے تو ناسترڈامرز کی جو کہیں وہ دو پریڈکشنز دو آزاد چوبیس کے بارے میں پوری ہو جائیں گی ناسترڈامرز نے وہ جو فرنچ پریڈکشنز کرنے والا تھا اس نے دو آزاد چوبیس میں کئی پریڈکشنز کی ہیں جس میں ورلڈ وار کی بھی ہے اور اس نے یہ کہا کہ کوئی جو ہے اس کی ڈیتھ کے مطلق اس نے بتایا اس نے کہا جو کنگ بنے گا وہ بھی بہت جلد سائیڈ لائن ہو جائے گا اسی سال تو اگر آہ کنگ چارلز اس وجہ سائیڈ پہ ہوتے ہیں تو ناسترڈامرز جو ہے اس کی وہ پریڈکشنز صحیح ہو جائے گی لیکن اب بریڈش ٹیبلوائنڈز نے ایک اور خبر دینی شروع کر دیو کہتا ہے جی پرنس ویلیم جو کہیں وہ کسی اور سے شادی میں انٹریسٹڈ ہے اور اگر تو یہ ہو گیا تو پھر یہ میرا کال ہے ہاؤس آف ونزر کا ایک وہ جسے کہتا ہے ہارا کھری خودکشی یہ بلکل وہی ہوگا کیونکہ یہ جو میریجز اور افیرز اور بروکن آہ فیملیز جو ہیں یہ ہاؤس آف ونزر کو لے کے بیٹھ گئی اور یہ پہلی بھی تھا آہ پہلے آہ کوئین الیزبت کے آہ جو چچا تھے یا تایا کہہ لیں آہ جو ان کے والد سے پہلے کنگ بنے تھے انہوں نے آہ شادی کرنی تھی ایک ویڈو سے ویڈو تھی ہیں ڈبوسی تھی انہوں نے ان سے شادی کرنی تھی تو اس کی وجہ سے ان کو اپنی تھرون چھوڑنی پڑی اور پھر اس کے بعد آہ آہ اپنی ایک بہن جو تھی آہ کوئین الیزبت کی وہ اپنی میریجز کی اور اپنے لائیسٹیل کی وجہ سے میڈیا میں ہمیشہ نظروں میں رہی ہیں اس کے بعد لیڈی ڈائینا کا انسیڈنٹ ہوا اور پھر کیمیلا پاک بولز بھی آئی بیچ میں اس کے بعد ہیری اور میگن کا ہو گیا اور اب اگر یہ ہو جاتا ہے تو اور آلڑی برطانیہ کے اندر لوگ سوالات کر رہے ہیں رویلٹی کے اوپر کہ اس رویلٹی کا میں فائدہ کیا ہے کیا جمہوریت میں دیموکرسی میں ایسی رویلٹی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے سو یہ آنے والے دن جو ہیں یہ ہاؤس آف ونزر کے لیے یہ بہت ہی امتحان والے دن ہے لیٹس ہی وہ اسے کیسے آہ نکلتے ہیں لیکن آج آہ میں نے رادکہ کی جب یہ تقریریں دیکھی میں آپ کو اس فیس آہ سنا نہیں سکتا یہاں میں آگر دکھا دوں گا مجھے اس پرابلم نہیں ہے میں آگر دکھا دوں گا تو یوٹیوب آہ فیس بک کی جو پالسیز ہیں نا وہ میرے آہ چینل کو سٹرائکز لگا دیں گے کہ جی یہ کوپی کوپیڈ مٹیریل ہے یا کوپیڈ آہ پرفارمنس ہے کیونکہ وہ وائرل ہوئی ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ کافی چل رہی ہیں چیزیں تو آپ کاپی کر کے نہیں لگا سکتے چیزیں اب یہ بھی نہیں لکھ سکتے کہ اصل میں کس کی ہے وہ آپ کو فیس بک تو وہیں اڑا دیکھ اور یوٹیوب بھی آپ کو تن کر دے گا میں اس وجہ سے نہیں دکھا سکتا تو آپ اگر اس کو سرچ کریں گے تو آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا کہ رادکہ ہمبانی جو ہیں انہوں نے کتنی چوری کی سپیچ اور کتنی فلموں سے انہوں نے ڈیالوگ چوری کر کر کے وہ کیا تو کیا یہ اور ہاؤس آب ونزر اور میگن مارکل ایک ہی ہیں بے تو آنے والے دن بتائیں گے میں تو صرف ایک چیز کی نشاندہی کر رہا ہوں انٹی نیکس ٹائم اللہ حافظ